سبسکرائب کیجئے عمل سب کے لیے چینل کو اور بیل آئیکن دوائیے لٹشٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لقوے کا ایک بہترین علاج گارنٹی کے ساتھ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کوئی شخص لقوہ یا پرالائز کی بیماری کے اندر ملوز ہے اور اس بیماری سے چھٹکارا نہیں مل پارا تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج جو نسخہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں بہترین کامیاب ہے لقوہ پرالائز کی بیماری کو جڑ سے مٹانے کے لیے لقوے کی بیماری کے اندر انسان کا بولنا کھانا پینا سب دشوار ہو جاتا ہے پرالائز کے اندر انسان کا چلنا فرنا اٹھنا بیٹھنا سب ختم ہو جاتا تو الحمدللہ جو نسخہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ نسخہ بہترین کامیاب یوزفل گارنٹی کے ساتھ نسخہ آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں نسخی کی طرف چلتے ہیں تو دوستو نمبر ایک پر آپ کو سونٹ لینا ہے ٹھیک ہے سونٹ کتنا لینا تو دوستو آپ کو دس گرام لینا اس کے بعد میں دوستو آپ کی توریٹھے کے چھلکے آپ کو بیس گرام لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو سفید دکھنی مرچ ٹھیک ہے سفید دکھنی مرچ یہ آپ کو دس گرام لینا ہے اب لینے کے بعد میں سب کو کوٹ کر کے باری کی پیس لینا ہے اس کا پورڈر بنا لینا ہے اس کے بعد میں دوستو چنے کے برابر آپ کو گھڑ کی مدد سے گھڑ جو کھانے میں میٹا ہوتا ہے گھڑ کی مدد سے آپ کو چنے کے برابر آپ کو گولیاں بنا لینی ہیں جب گولیاں آپ کی بن جائیں تو اب یوز کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ دو گولی آپ کو صبح کو کھانی ہیں اور دو گولی آپ کو شام کو کھانی ہیں اس طریقے سے دوستو آپ ان کو یوز کر لیجئے گا اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو ہے لقوہ پیرلائز کی بیماری سے جو ہے آسان ہے آسانی کے ساتھ جو ہے چھٹکارہ مل جائے گا بہترین کامیاب یوزفل گھریل نسخہ آزمائے اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے گا یہی ہمارے لئے آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ دل کھول کر کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود و لائکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی پریبار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ